موسیقی نمسکار ہماری اس خاص پیشکش آپ کا شہر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں خالد ملک آپ کا شہر ایک ایسا شو ہے جس میں ہم آپ کے شہر تک پہنچیں گے اور بتائیں گے آپ کے شہر سے جڑی آج کی خاص خبر اسے شو میں صرف دیش کے مہانگروں کا نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے شہروں کا بھی حال آپ تک پہنچایا جائے گا تو چلیے سورت سے کرتے ہیں دلی میں اپنا پرچم پہرانے والی عام آدمی پارٹی نے لوگ سبح چنوں میں اترنے کی تیاری کر لی ہے جس کے لیے سورت میں عام آدمی پارٹی نے جھاڑو یادرہ نکالی جس میں اس تھانیے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر سلیا ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سنواد آتا حنیف مرزا دلی کے جنتر منطر سے آندولن کے شروعات کرنے والی عام آدمی پارٹی نے تھوڑے ہی سمیں میں ایک اپنا الگ مقام بنا لیا ہے دلی کے علاوہ اب دیس کے الگ الگ بھاگوں میں راج نیتی گلیاروں میں عام آدمی پارٹی اپنی الگ پہچان بنا رہی ہے سورت میں فیل برشتہ چار کے مدد پر عام آدمی پارٹی نے آج جھاڑو یادرہ کی شروعات کی جس میں بڑی سنکھیاں میں لوگوں نے اس میں شرکت کی عام آدمی پارٹی کے لوگوں کی مانے تو اب تک عام آدمی پارٹی میں سورت میں تیس ہزار سے زیادہ لوگ جھوڑ چکے ہیں یہ ہمارو جھاڑو یادرہ پورے گجرات میں چھبیس تاریخ سے چالو ہوئی تھی اس کا آج یہ چوتھا دن ہے یہاں پر تین دن ہم نے علا دلگ بستار میں جھاڑو یادرہ نکالی آج یہ چوتھا دن میں ہم یہاں سے بجورا گیٹ سے اٹھوا گیٹ سے ہوتے ہوئے پارلے پوائنٹ اور غردو روڈ سے سٹی لائٹ ہو کر یہ پورا ایریا کبر کرنے والے ہم جا کے ہم ختم کریں گے جھاڑو یادرہ سورت میں برستہ چار کے خلاف جھاڑو یادرہ نکالنے والی عام آدمی کے ساتھ جہاں ہزاروں لوگ جھوڑ چکے ہیں وہیں عام آدمی پارٹی میں ہائی ٹیک لوگ بھی کافی باڑی ماترہ میں جھوڑے ہیں عام آدمی پارٹی کی مانے تو اٹھرہ ہزار سے زیادہ ایسے لوگیں جو ان کے ساتھ سوشیل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے جھوڑے ہیں یہی دیکھ کے لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی بہت جل سورت میں اپنا ایک الگ پکڑ بنا سکتی ہے اس میں یوت کافی ماترہ میں جھوڑا ہے ہمارے ساتھ سیونٹی پرسنٹ کے ایراؤنڈ یوت جھوڑ گیا ہے اور الگ الگ کاسٹ کے لوگ جھوڑے ہیں ہم ہر ایریا میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کافی دنوں سے ہمارے سبھی کاسٹ ہی جھوڑ چکی ہیں اور کافی ہم ہر ایریا میں جیسے مجورہ ویدان سبہ ہو گئی سورتیس، نورت، بیسٹ جتنے بھی ایریاں ہیں سب میں ہمارا آلریڈی کاری کرام پچھلے ایک مہینے سے چال ہوئے پچھلے ایک مہینے سے ہمارا یہ ابھیان چال ہوئے جس میں ہم نیو ووٹرز کو بھی جوڑ رہے ہیں اور نیو ووٹرز کے لیے بھی ہم کام گار رہے ہیں کافی سارا کافی مہترہ میں سینئر سیٹیزن بھی کافی مہترہ میں جھوڑ ہیں لیکن یوت کا زیادہ مہترہ ہے بلے ہی گجرات بھاچپا کا گڑ مانا جاتا ہو لیکن جس طرح عام آدمی کی سمسیاں کو لے کر عام آدمی پارٹی راستے پر اتر کر آندولان اور یاترائے کر رہی ہے اسے دیکھ کر جو لوگ اس میں سامل ہو رہے اسے ایک بات تو کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں گجرات میں نہ ہی کانگریس نہ ہی بھاچپا بلکہ عام آدمی پارٹی کا ہی زور چلے گا اور جس کا سب سے بڑا کھامیازہ بھاچپا کوئی بگت نہ پڑ سکتا ہے کیمرمن راکس گراسے کے ساتھ ہنیف مرزا جانو دنیا سورت سرکار غریبوں کے لیے یوجنائے تو بہت نکالتی ہیں لیکن ان یوجناؤں کا لاب غریبوں تک نہیں پہنچتا ہم صرف آروپ نہیں لگا رہے ہیں ایسا ہوا ہے آزمگر زلے میں جہاں کندر سرکار دوارہ غریبوں کے لیے چلائی جانے والی اندرہ آواز یوجنہ پرشاسنک ادھکاریوں کی لابرواہی کے چلتے سفل نہیں ہو پا رہی ہے جس کے چلتے کروڑوں روپیے دوسرے زلے میں بھیج دیے گئے ہیں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سنباداتا پیتشور کمار اتتر پردیس کے آجمگر جلے میں پرشاسنک اداسینتہ کے چلتے آیا 82 کرون روپیہ واپس چلا گیا جبکہ ابھی بھی کچھ پاتر ایسے ہیں جن کو آواز کی اوشکتہ ہے آواز تو نہیں ملا ہے اور ہم پاتر ہیں لینے کے لیے اور ہم گریب آدمی ہیں ہم لوگ کو کوئی مطلب یہ مجدوری بھی نہیں ہے کہ نہیں اتنا کما کر کے ہم بنا سکتے ہیں اور اب اس کے آگے ہم کیا کہیں ہم تو یہتنا گریب آدمی ہیں کہ ہم اپنا سو روپیہ کماتے ہیں سو روپیہ اپنے کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں اس کے آگے ہم کما نہیں پاتے ہیں ہم نے بنا پاتے ہیں ہم کو آور کوئی مطلب نہیں ہے ہم لوگ کو گھر بننا چاہیے آور بنانا ہے آجمگڑ چیلے کے منڈا گاؤں میں ابھی بھی 20-25 لوگ ایسے ہیں جو آپاتر ہیں جن کو آواز کی اوشکتہ ہے لیکن ابھی تک ان کو آواز نہیں ملا ہم جانتے ہیں گاؤں کے پردھان سے کی آخر کیا وجہ رہی کیوں لوگوں کو آواز اب تک نہیں مل پایا ہے جی پردھان جی ہم آپ سے جانا چاہیں گے دیکھئے پرساسنگ بے وستہ کے تحت یہ ہمارے جانکاری میں سنگیان میں جو بھی رہا آواز کوئی کمی نہیں جکھا جی رہی ہے لیکن مل کاران یہ بن رہا ہے جو بی پیل سوچی کا آدھار ہے سن 2002 کا اسی کے پاتتہ کا نوصہ ہم لوگ آواز دے پاتے ہیں اسی کے سوچی کا آدھار پر ہم لوگ پاتتہ سوچی بناتے ہیں لیکن تو بھاگ ہے کہ جو بی پیل سوچی 2002 ہے ان میں ان پاتروں کا نام نہیں ہے اس لئے پرساسنگ اور ہم لوگ بے ہاتھ ہیں کوئی آواز نہیں کی پا رہے ہیں اندرہ آواز کی دھنراز سی واپس کی گئی ہے اور اس کے پیچھے جو کاران ہے وہ ہے کہ ہم کو بیسیس روپ سے یسی میں جو لکش ملا ہوا تھا اس کے ساپیکش ہمارے پاس پاتر لہبار تھی نہیں تھے اداہر کے لئے ہم کو یسی میں لکش ملا تھا 32,624 اس کے ساپیکش ہمارے دوارہ سمرپن کیا گیا ہے 23,158 کا اسی طرح سے الف سنکھک میں ہم کو لکش ملا تھا 5,968 ہے اور اس کے ساپیکش سمرپن کیا گیا ہے 4,82 تو اس میں جو دھنراس نہیں تھا اس میں 60 کروڑ 78 لاکھ ہے اندرانس کی اور 20 کروڑ 26 لاکھ راجیانس کی اور 2 کروڑ 12 لاکھ پساسنک مد اس طرح سے لگ بھگ 82 کروڑ کے اسپاس دھنراس سمرپن کی گئی گریبوں کے لئے سرکار طورہ تمام یوجنائیں لاغو کی جاتی ہیں کاسی رام آواز یوجنہ لوہیہ آواز یوجنہ اندرہ آواز یوجنہ لیکن یہ یوجنائیں عمل میں تب ہی آئیں گے جب پساسنک افسر سجگ رہیں گے آجمگر جیلے میں اگر پساسنک افسر سجگ ہوتے ہیں تو ساید آجمگر جیلے سے 82 کروڑ روپیا کسی دوسرے جیلے میں نہیں جاتا پیتے سور کمار جانو دنیا آجمگر چلی یہ تو بات ہوئی آجمگر کی اب رخ کرتے ہیں راجکوڑ کا جہاں ایک بے رحم سوتیلے پیتا روز اپنے گیارہ ورش کے بیٹے کو شراب پی کر بے رحمی سے پیٹا تھا تنگ آ کر اکشے کو گھر چھوڑنا پڑا جب اس بات کی جانکاری بال کلیان ویبھاگ کو پتا چلی تو انہوں نے پیڑک کو علاج کیلئے اسپتال میں بھرتی کرایا آروپی پیتا کے قلاف قانونی کاروائی بھی کی جا رہی ہے ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سموادہ تھا ہرین مات رواڑی آب سامانیا دور پر ہمارے دیش میں پیتا کو ایک بگوان کے ستھان پر دیکھا جاتا ہے پرنتو کیا یہی پیتا اپنے بچے کو بینا کوئی وجر بیرہمی سے مار مارے تو جی ہاں ایسا یہ قصہ دیکھنے کو ملا ہے راج کوٹ میں راج کوٹ میں گیارہ سال کو اس کے سوتے لے پیتا نے اتنی بیرہمی سے مار مارا ہے کی اتنا گھر چھوڑ کر چلا گیا اور آج وہ سیویل اسپتال میں ساروار لے رہا ہے اس میں یہ محاملہ ہے کہ یہ بچے ہے اس کی عمرہ گیارہ سال ہے اس کا اپر پیتا ہے اس کے دوارہ اس کو سارے رکھ اور مانسک اس کو بہت تراس نہیں سکتا تو اس کے بھگل والے کے پاس وہ گیا تو اس نے دکان نزدک میں وہ دکان تھی وہاں اس کو بھیجا دکان والے نے فون کر کے ابھی یہاں جو راج کوٹ میں چائل لائن چل رہی ہے وہ چائل لائن کو فون کیا چائل لائن کے کرمچاریوں نے اس کو بچے کو ریسکیو کر کے اس نے دیکھا تو اس کو فیکچر ہوا تھا مطلب فیکچر جیسا لگتا تھا تو اس کو ہسپیٹالائز کیا تو اس کو ابھی دو دن سے یہاں ہسپیٹل میں ہے یہ بچے پہ اس کے اپر پیتا نے یہ تراس گو جا رہا ہے 11 سال کے ماسو اس کا سوتے لہ باپ اتنی بے رہمی سے مار مارتا تھا کہ آخر اس کا گھر چھوڑنا پڑا جب گھر چھوڑنے کی بات چائل لائف کو معلوم ہوئی تب چائل لائف نے اس بچے کا قبضہ لے لیا اور اسے اسپتال میں برتی کروا دیا ہے فیلحال کو پلاسٹر ہوا ہے اور اس کے اسپتال میں ساروار چل رہی ہے ایک طرف ہمارا دیس اور ہمارا سماج آدونکتہ کی اور اپنا قدم بڑھا رہا ہے تب دوسری طرف ایسے کسے ہمارے سماج پر کالے دبے کے سمان ہے اب آنے والے وقت میں دیکھنا یہ ہوگا کیا لوگ اپنے آپ ہی سمجھ کر ایسے کسوں سے پار آ پائیں گے یا نہیں کیمیرا پرسن ناؤنی ٹلسکر کے ساتھ فرین ماترہ واریا چان و دنیا راج کو فلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد بھی جاری ہے آپ کا شہر ماترہ واریا پرسنی ٹلسکر کے ساتھ ناؤنی ٹلسکر کیا ڈیوانا ٹلسکر کے ساتھ جس ڈیوانا ٹلسکر کیا جس ڈیوانا ٹلسکر کیا ایسا گتی سے بادل رہی ہے ہماری دنیا اور ساتھ ہی بدل رہے ہیں کئی طرح کے گیجٹس ان سبھی گیجٹس اور لیٹس ٹیکنولوجی سے جڑا ہے ہمارا آنے والا کل اگر آپ بھی گیجٹس اور لیٹس ٹیکنولوجی کی صحیح جانکاری چاہتے ہیں تو دیکھئے گیجٹس دنیا ہر شنیوار شام ساڑھے سات بجے اور ربیوار صبح ساڑھے گیارہ بجے صرف جانو دنیا پر سپای ویلیس سپای ویلنس السپا لیٹس ریجوینہ ایسا ایسا سپای ویلیس ریتی افراد سویدی ویلیس دوسرے اور اس کے علاقے کا ایتراؤں تک نیسار گروپ اپنیش جب اپنیلی ایتراؤتی ہے آپ کا شہر میں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے اب بات کرتے ہیں وڑودرا کی وڑودرا کی وشوے وکھیات مہاراجہ سیاجی راؤ یونیورسٹی میں جیمولوجی یعنی رتنوں کو تراشنے کا کورس شروع کیا جا رہا ہے جس کا فیصلہ سنڈیکیٹ کے بیٹھک میں لیا گیا اس کورس کا پورا خرشہ ان آر آئی اٹھائیں گے ادھیک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمواداتا منوج شرما وڑودرا سے آج بات کریں گے مہاراجہ سیاجی راؤ یونیورسٹی میں شروع ہو رہے نئے کورس کی اس کا نام ہے جیمولوجی رتن ساستر کا یہ کورس ہیرے کو تراشنے اور ہیرے کو ڈائیمنڈز کے جو نئے نئے پریوگ ہوتے ہیں جس طرح اس کی گسائی ہوتی ہے اس کا ایک الگ سا ایک اسٹیٹوٹ بنے گا جو اپنے آپ میں ایک دگری کورس ہوگا آج سنڈیکیٹ کی بیٹھک میں سنڈیکیٹ میمبر اسوین چوکسی نے اس کی درخواس رکھی ہے آج سنڈیکیٹ میں میں نے لارچ سپتے میں ایک جو اینار ای ایلیوین آئی ہے انس کا فنڈنگ کے بارے میں ساپکو باتا تھا کہ جیمولوجیس کا کورس اپنے کو کرنا چاہیے جو سبھی جگہ پہ آج کورے انڈیا میں ڈپلوبا کورس ہے ڈگری کورس کھیں پہ نہیں ہوتا اور ڈگری کورس کنے کے لئے میں نے پروپوز لگا تھا اور تھوڑا فنڈنگ کا بھی آپ جانتے ہیں کہ فنڈنگ کا ضرورت ہوتا ہے پہلے تو اس کے لئے میں نے جو اپراد کا بیلجیم کا ہے انٹورپ کا ہے امریکا کی جو پا ہے ہم نے دوست لوگ ان کو میں نے کنوینس کیا کہ ایسے ایمین سنڈین سنڈی میں کر سکتے تو ان لوگوں نے اینیسیلی پھائیو کرو روپیس کا ڈونیشن کا بات کیا اور ساپ نے ایک سیپ کر لیا اور اس کا ایمیل لیٹر بھی آ گیا ہے اور اسی طرح سے ہم جیمالوجس کا یہ نیا کورس شروع کرنے کے لئے جا رہے جو پورے انڈیا میں ڈیپلومہ کورسیس ہے ڈگری کورسیس کہیں نہیں ہوتے ایمیل سنڈین سیٹی فرسٹ اپنی انڈین سیٹی ارسی ہوگی جو جیمالوجس میں ڈگری کورسیس کرائے جس طرح سے سنڈیکیٹ میمبروں نے یہ نینے لیا ہے اس کے بعد کولیج کے جو رجسٹار ہیں امید دھولکیا نے بھی کہا ہے کہ اس پر اب کام بھی شروع ہو گیا ہے جیولوجی فیکلٹی کے انترگت یہ پورا کام کا چلے گا اور آگامی جو مہینے ہیں اس میں یہ پورا کا ڈراب بنایا جائے گا اس ڈراب میں یہ تیہ ہوگا کہ کس طرح کی یہ فیکلٹی ہوگی کیسے اس میں ٹیچر ہوں گے اس کی سیٹے کتنی ہوگی کس طرح کا اس کا پڑھائی ہوگی ان سارے ہی مددوں پر جون تک فیصلہ لے لیا جائے گا اور جون تک ایک اچھا سا ڈراب بن جائے گا جس میں یہ پورے جتنے بھی مددے اس کو سما لیا جائے گا اور آنے والے سمیں میں جلد ہی اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا اس میں کون کون سکھانے آئے گا ویزیٹنگ کتنے رہیں گے پول ٹائم کتنے ٹیچر کی ضرورت پڑے گی وہ پوری پروپوزل لگ پک دو ویک میں تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم اپنی فیکلٹی بارڈ کی ایک میٹنگ بلائیں گے جس میں یہ پروپوزل رکھی جائے گی اور فیکلٹی بارڈ کی اپروول کے بعد یہ پروپوزل سینٹ میں بھی جائے گی فائنلی اپروول کے لیے تو ہمیں اپکسہ ہے کہ سائد اگلا جو ایکیڈیمک ایئر ہے جون سے جو شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے سائد ہم کچھ ایک کونکریٹ اس کا سٹرکچر ایکیڈیمکلی تیار کر پائیں گے اور تب تک اس کی بیلڈنگ ایکویپمنٹس وغیرے کے لیے بھی ہمارے مند میں اور ایک کلیریٹی آج ہے ایم ایس یونیورسٹریٹی میں ویسے تو کئی کورس ہیں یہ کہا جائے کہ ایسا کوئی کورس نہیں ہے جو مہاراجہ سائیہ جیرا یونیورسٹریٹی میں نہیں ہے آج جس طرح سے یہ رتن ساستر کا کورس جو شروع ہونے کی پہل ہوئی ہے اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو کورس کرنے کے لیے پہلے ہندوستان سے لوگ امریکہ تک جاتے تھے اب انہیں نہیں جانا پڑے گا اور انہیں کم پیسوں میں ہندوستان میں ہی اچھے سے اچھی پڑھائی جو رتن ساستر ہے اس میں بھی کرنے کو مل سکتی ہے کیمرامین رام مورے کے ساتھ منو سرما جانو دنیا بڑودرا بڑودرا کے بعد رخ کریں گے بکا نیر کا جہاں پر شاستری سنگیت کے پرسید درگائک پندیت جسراز اپنے پریوار کے ساتھ اپنے گاؤں پیلی مندوری پہنچے جہاں ان کا پچاسی وہاں جنم دن بڑے ہی دھوم دھام سے منایا گیا اس خاص موقع پر ان کے چاہنے والوں کی ایک خاصی بھیر دیکھنے کو ملی ساتھ ہی پندیت جی کی بیٹی درگاز جسراز نے کہا کہ پندیت جی کو بھارت رتن سے نوازہ جانا چاہیے اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں اس بارے میں ہمارے سمواز آتا شریف گوپال ویاز سپرسدھ گائک پندیت جسراز اپنے جنم دن کے خاص موقع پر اپنے گاؤں پیلی منڈوری پہنچے جہاں پہنچنے پر ان کے گاؤں کے لوگوں نے ان کا بھو سواگت کیا انہوں نے کہا کہ میں اپنے گاؤں میں آ کر کافی خوش ہوں جتنے پی تاری ہماری کی گئی ہے اس میں صرف اس مٹی کا رباہ میرا بوچھتی ہے میں جب ہی آتا ہوں اپنی کانپر میں دیر بھی جاتا ہوں اپنا سب نتماس کرتا ہوں کیونکہ یہی بھونی ہے جس نے ہمیں جہرم دیا اور ہم نے آج آپ کے سامن اس دل کی سکتا ہوں جو ہمارے پتاب ہیں ان کو پوری دنیا کے اتھتاق یہ ہے سنگیت مارک ہے مطلب سنگیت کا سورج تو پیلی منڈوری مطلب جہاں سونے کی مرتی سے باتا ہے سورج یہ شکریہ بھوکوان نے ہم سب تو دے اسی لئے سارے پیلی منڈوری واسیوں کو ہمارے پریبار آپ سب ہمارے پریبار آپ سب کو آج اس خوشی کے موقع پر ہم سب کا پنام پنڈیت جسراج کے جنم دن پر خاص طور سے ان کے گاؤں پیلی منڈوری میں کئی کاری کاریگرم کیے گئے اس خاص موقع پر انہوں نے جہاں گاؤں میں سکول کا لوکارپن گیا وہیں دوسری اور انہوں نے سواس چدربوس کی مورتی کا اناورن بھی کیا اس خاص موقع پر بچوں نے کئی کائرگرم کیے خاص طور سے بچوں نے ان کے آنے کی خوشی میں کئی سانسکرٹک کائرگرم کیے انہوں نے کہا کہ اس خاص موقع پر میں اپنے گاؤں میں ہوں اور میں اس بات کو لے کر کافی خوش ہوں وہیں ان کی بیٹی درگا جسراج نے کہا کہ پنڈی جی کو بھارت ملنا چاہیے اگر انہیں بھارت ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گاؤں آئیں گے شریف کو پال بیاس جانو دنیا بیکہ نے اب بات وارانسی کی مہیلاؤں پر برتے اتیچار کو دیکھتے ہوئے وارانسی کے پاڑینی کنیا مہاوید دھیالی کی لڑکیوں کو وید شکشہ کے ساتھ ساتھ آتمے رکشہ کے لیے استر اور شاستر کی شکشہ دی جارہی ہے ساتھ ہی وارانسی گروہ کول پرمپرا والے پاڑینی کنیا ویدھیالے میں لڑکیوں کا آتمے وشواس بڑھانے کی قواعد کی جا رہی ہے ان بالکاؤں کو سشکت بنانے کے لیے ان کا یگو پویت سنسکار بھی کیا گیا ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سنبھاداتا ویپند سنگھ ویسے تو پورا دیت مہیلہ سسکتی کرن کے لیے اگرشر ہے مگر دھرم کی نگری کاشی میں ایک ایسا ویدھیال ہے جس میں مہیلہ سسکتی کرن کے ساتھ ساتھ ویدو کی شکشہ بھی دی جا رہی ہے ویدو کے انوصار وید کی شکشہ گرہن کرنے سے پہلے جنیو سنسکار جروری ہوتا ہے یہ کنیاوں کا یجو پویت سنسکار کیا ہے ہم نے اور پرتیک جیسے پوروشوں کو ادھکار ہے کہ وہ یجو پویت پہنے وید پڑھیں اور برہمچاری کا پالن کریں اسی پرکار وید کی آجیاں کے انوصار پرتیک کنیا کا دھرم ہے کہ وہ وید پڑھیں یجو پویت پہنے اور برہمچاری نی بن کر کے اپنے سمپورن دھرم کرم کو جانے اور سمجھے اسی پرمپرا کے انوصار اپنے ویدھیالے میں جب کنیایں آتی ہیں تو ان کو ایک ورش تک پہلے ان کو پرارم بھی شکشہ دی جاتی ہے اگلے ورش ان کا ہم اس پرکار سے یجو پویت اور ویدارم سنسکار کرتے ہیں گرگول پدیتی کے اس ویدھیالے میں پورے دیش سے لڑکیاں وید ادھیان کو آتی ہیں وید ویدانگوں کے ادھیان کے ساتھ ان کے اندر سنسکاروں کے اور سنسکریتی کے پرتی لگاؤ پیدا کیا جاتا ہے اس لیے مہا ویدھیالے میں داخلے کے بعد سے ہی جنے و سنسکار کیا جاتا ہے اس کے بعد ویدوں کی شکشہ دی جاتی ہے یہاں پر شکشہ دی جاتی ہے پوروش سے بھی بڑھ کر استریہاں ہوتی ہیں یعنی استریہاں نہ ہو تو پھر سماج آگے ہی نہیں بڑھ سکتا اس لیے جو جو ادھیکار پوروشوں کے حصے کہیں جیاد ادھیکار استریوں کو دیا گیا ہے مدھیاکال میں اس طرح سے کہہ دیا گیا تھا کہ استریوں کو وید پڑھنے کا ادھیکار نہیں ہے استریہاں کوئی کارے نہیں کر سکتی پرنتو وہ سب گلت ہے کیونکہ ہم سب کچھ کر کے دکھا رہے ہیں آج ہمارا یجیو پویت سنسکار ہوا اور ویدہ رم سنسکار بھی ہوا سب ہی مانوں کے لیے ہے اور اس کو پہن کے ہمیں ایک ورت پالن ورت نشتہ کا ہم نے سنکلپ لیا ہے کہ ہم اپنے جیون میں ستیتہ کو دھارن کریں گے اور سنکلپ نشتھ ہو کر کے اپنے ویدیا ادھیان میں رت ہو رہیں گے اور کبھی بھی استی بھاشن مدھیا بھاشن اور دوراچار انہچار اور ان سب چیزوں کو اتیاغ کر ہم اپنے جیون کو ویدہ دھیان میں ہی سنلگن کریں گے اور جیون میں ایک شیشت مانوں اور شیشت سنسکاروں سے یکت مانوں بننے کا پریاست جینیو سنسکار کرنے کے ساتھی یہ چھاترہیں وید کے نیموں کے آدھار پہ وید کی سکشہ گرہن کر سکیں گے وید کی سکشہ کے ساتھ انہیں اتھر ستھر کی بھی سکشہ دی جاتی ہے تاکہ آنے والے سمیں میں یہ ستھک سماج کی ستھاپنا کر سکیں وارانسی سے ویپن کمار تنگ جانو دنیا وارانسی کی بات اب بات احمد آباد کی احمد آباد میں پیشے ور گلف ٹرنمنٹ شروع ہوا ہے بدوار سے شروع ہوئی اس چیمپینشپ میں راستریہ اور انتراستری اس طرقے کئی کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں ٹرنمنٹ چار دنوں تک چلے گا اور کل انامی رقم ہے پچاس لاکھ روپی ہے ٹرنمنٹ میں انربان لاہری ہمت سینھ رائے اور رشاد خان جیسے کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں ٹرنمنٹ کے ذریعے گجرات میں گلف کو بڑھاوا دینے کی ایک کوشش بھی ہے گلف نے دیش کو جیو ملکہ سینھ جوتی رندھاوا جیسے کھلاڑی دیے ہیں ان سب نے انتراستر اس طرق پر اپنی خاصی پہشان بنائی ہے ادھیک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سموازاتا ہتین وٹھلانی بھارت میں رہیسوں کا کھیل کہلانے والا گلف کا ٹورنمنٹ گجرات کے امدباد میں پہلی بار آئیو جیت کیا گیا ہے یہ ٹورنمنٹ گجرات میں چار دنوں تک کھلا جائے گا ان چار دنوں کے دوران قریباً ستر کھلاڑی خود کو اس ٹروپی کے جیت کا حق دار ثابت کرنے میں لگے گے اورگنائزرز کے مطابق پچھلے تین چار ورسوں میں بھارت کے الگ الگ سیترہ میں گلف کے اس کھیل کو کافی بڑھاوا مل گئے ہم نے یہ نوڈیس کیا ہے کہ جب بھی کوئی پروفیشنل ٹورنمنٹ کسی بھی سٹی میں جاتا ہے پہلی بار تو وہاں پہ جو انٹریس لیول ہے وہ کافی ہائی ہو جاتا ہے اور وہاں کے جو لوکل گالفرز ہوتے ہیں جو وہاں کے ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ جب پلیئرز کو دیکھتے ہیں تو پھر ان سے ان کی جو ایکسائیٹمنٹ لیولز ہیں وہ جادی انکریز ہوتی ہیں اور ان کو انکروجمنٹ ملتی ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں تو اس سے ہر سٹیٹ میں ہر سٹی میں جہاں جہاں گئے ہم نے دیکھا کہ کافی پوزیٹیو ڈیولپنٹ ہوئی ہے بہت ینگسٹرز نے کھیلنا شروع کی ہے اور وہ کافی اچھا ایک ٹرینڈ نوٹس کیا ہم نے پسلے تین چار سال میں گالف کورسز پسلے تین چار سال میں کافی نئے بنے ہیں اور جو اگزسٹنگ گالف کورسز ہیں وہ بھی کافی انہوں نے امپرویمنٹ کری ہیں اپگریڈ کی ہیں گالف کورسز کو کیونکہ جیسے جیسے ٹارنمنٹس اب کورسز پہ جا رہے ہیں تو ان کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک اپرچنیٹی ہے یہاں پہ وہ ہے کہ ہم اس کو امپرویف کر کے اگلا نیا بڑا ٹارنمنٹ لاسکتے ہیں لوکل جو کلب میمبرز ہیں لوکل جو پلیئرز ہیں لوکل جو سپانسرز ہیں ان میں انٹریسٹ جنریٹ ہو رہا ہے تو وہ ٹرینڈ کافی پوزیٹیو ہے ساتھ ساتھ گجرات کے بھی کئی کھلاڑیوں نے اس گولف ٹورنمنٹ میں حصہ لیا ہوا ہے چار دنوں بعد ستر کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی کو پچاس لاکھ روپے کی پرائز منی سے نواز آ جائے گا امد آباد سے کیمروز سندیپ مینہ کے ساتھ ہتین مٹلانی جانو دنیا آپ کا شہر میں آج بس اتنا ہی دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جانو دنیا موسیقی